جہانگیر ایک بادشاہ آہ ہندوستان دے اندر او دی بیوی آئی نور جہان توجہ کرے آئے اے میں ایک مسئلہ دیگارتی توانداز رہا یعنی اسی صحابہ دے بھی غلامہ دے اہل وید دے بھی غلامہ توجہ کرے جہانگیر بادشاہ او دی بیوی نور جہان او دا تعلق نور جہان دا تعلق بیوی دا تعلق اہل تسیو مسلک نالا اور جہانگیر بادشاہ دا اہل سنت نال تعلقا بیوی او دی نے بڑی کوشش کی تھی کہ میرا شوہر بھی میرے مذہب دے آنے جس طرح ہر کوئی کوشش کردہ ہے لیکن بادشاہ باراں نہ آیا راسفت عقیدہ مسلمانہ اوہ نہ آیا اپنی بیوی دے مذہب دے اس نے ایرانی چو کچھ مناظر منگوائے کہ او تو مناظرین نو لے آؤ اس ویلے ہندوستان دے اندر تہلی دار الحکومت نہ ہا بلکہ آگرہ دار الحکومت ہون دا او سا کہ ہندوستان دے اندر ایرانی چو مناظر منگوائے جڑے آکے تے انہا لوگا نال بیس کریں جنہا دا کام اللہ اللہ کرنا ہے تے تسبیح پڑنا ہے انہاں گے دا پتہ باغ فدق کیوں دا ہے انہاں گے دا پتہ انہا مسائل دا خلافت دے امامت دے جھگڑے آدھا انہاں پتہ ہے کوئی نہیں ایرانی بھی چو وفد مناظرین دے آگئے سب دو پہلے انہا انتخاب کیتا تو ہڑے لاہور دی سرزمین حضرت میاں میر رحمت اللہ دا دربار آج بھی موجود ہے اس میاں میر بزرگ دا انتخاب کیتا حضرت عثمان علی حجویری لاہور اچھ باہ دے چاہے انہاں دے کلو پہلے جو سرسیت لاہور چاہیے انہاں نو میاں میر رحمت اللہ اللہ آکھ دے انہاں نے آکے انتخاب اس دے ایک ہفتہ لاہور ایک ہفتہ تہلی اور تیسرا ہفتہ آگرہ دے اندر اس طریقے نال آئے بزرگنا جواب دے کوئی نہیں سکنا بادشاہ دے زماغ اور ذہن میں کہ حباب ہے ویسی یار اپنے مولوی تا جواب ہی کوئی نہیں دے سکتے لہذا مذہب اختیار کر لما سب تو پہلے توجہ کرنی ہے خدا راگر زائمی کرنی سب تو پہلے جدا اتھے دربارتے آئے میاں میر رحمت اللہ لے انہاں دی جگہ اور خان کہتے آئے میاں میر رحمت اللہ نے لکھا ہے زبانی کلامی گھر نہیں جدا یہ ایران دا وفد آندہ ہویا حضرت نے دیکھے نا میاں میر رحمت اللہ نے اپنے نالالے ساتھیان وہ حضرتہ آ کھن لگے یہ جو لوگ سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ان کے دل صحابہ کے مغز کی وجہ سے گالے ہو چکے ہیں گالے ہو چکے ہیں وہ قریب آگئے انہاں دے قلو حضرت میاں میر رحمت اللہ نے پوچھا کی تھوں آئے ہو کیا کر دے ہو انہاں نے آکھا سا ایران ہی چھوائے ہیں صحابہ اہل بیعت غلامہ اہل بیعت ہی قصیدے پڑھ دے ہیں میاں میر رحم اللہ چھوم اٹھے انہاں نے آکھا سبحان اللہ اہل بیعت ہی شان سناو تاکہ اہل بیعت شان و دے تے سنی لا ایمان و دے ترہ سانو بھی سناو انہاں اہل بیعت شان کیے انہاں نے شان بیان کرنی ہکنے شروع کر دی تھی جی میں بھی شان ہوں دی ہے تُسا سارے جان دے ہو شان بیان کر دیا کر دیا اس گھر لی تھے آکھے کی تھی اس نے آکھا حضرت حسین جی تھے آج بھی دفنن آج بھی حضرت حسین جی تھے دفنن او دے چالی میل سجے خبے اگو تے پیچھوں اللہ کسے بھی مردن و عذاب نہیں دیندہ توجہ کرنی ہے توجہ کسے مردن و اللہ عذاب اللہ عذاب نہیں دیندہ میاں میر رحم اللہ نے کہا سبان اللہ سبان اللہ تھاٹ بہن گئی ہے یہ یگل بات سنا وہ ساکیا جی تھے آج بھی حضرت حسین دفنن نا انہاں دے چاوی میل سجے خبے دائیں بائیں انہاں دے آج بھی سامنے تے پیچھے اللہ کسے مردن و عذاب نہیں دیندہ حضرت میاں میر نے آکیا ایک باری بات سنا بڑی تھاٹ بندی بھئی ہے اس نے جدہ تری باری سنایا میاں میر رحم اللہ ایک بہن وکھا مار کے پاکھن آئے بودھت اگر افتے چاہ گیا اے دیتے تاثر ہو گئے آپ گیم سی دی ہو گئی پر انہاں کوئی نہ پتا اللہ دے نبی فرما دے مومن دی فراسط تم ڈرو تُساں ظاہری اکھانال دیکھتے ہو مومن اپنی باطنی آنکھ دیکھتا ہے مومن اتھو تک دیکھتا ہے جتو تک پاڑی ظاہری اکھوی نہیں دیکھ سکتی میاں میر رحمہ اللہ نے فرمایا تُساں اپنی گاہ کر لئیے ایک سوال دا میں نے جواب تا دے ہو جائے تھوڑی آواز صاف کرو جائے ذرا بھار یہ تھوڑی پت لکھا جزاک کرنا کی میرے ہل توجہ ہو میاں میر رحمہ اللہ نے فرمایا ایک سوال دا میں نے بھی جواب دے ہو انہیں آگے کی پوچھو میاں میر رحمہ اللہ نے فرمایا اے حضرت حسین و برکت ملی کی تھویں ملی کی تھویں سائی والا لے ہو ملی کی تھویں مجبور ہو کے انہیں ماں کھنا پہا اے برکت ملی ہے توجہو ضرور کرنی ہے اے برکت ملی ہے نام مصطفیٰ توں کتھو ملی ہے کتھو نام مصطفیٰ توں میاں میر رحمہ اللہ نے فرمایا بلکہ ٹھیک ہے تُساں اصبات نومنے ہو تُو حضرت حسین و برکت مصطفیٰ دی وجہ توں ملی ہے حضرت حسین و ازمت نام مصطفیٰ توں ملی ہے حضرت حسین و اے مقام نام مصطفیٰ توں ملی ہے حضرت حسین و اے مقام تے مرتبہ تے بلکت دی اے نام مصطفیٰ توں ملی ہے انہاں کیا بالکل ٹھیک ہے نام مصطفیٰ توں ملی ہے میاں میر رحمہ اللہ آنکھیں لگے نا لیے دنال دہے گھور سوال بھی ہے کہ جدہ نواز سے دی اتنی برکت ہو سکتی ہے میاں میر رحمہ اللہ نے فرمایا اے کم لے ہو جدہ تسلیم کی تانے نواز سے حسین دی اتنی برکت ہے چانی میر سکے کھپے اگے پیچھے اللہ کسے نواز آب نہیں دیندہ تے پھر محمد کریم دی برکت بھی ماننا جیڑے آج بھی محمد دینار روزچ موجود ہے انہاں کی میں جہنمی آتا ہے پھر تسلیم کر محمد بھی جنت چیتے ابو بکر عمر بھی جنت دیتا ہے پھر تسلیم کرنا ابو بکر عمر کی تھی اللہ دی قسم مولانا مینو کروی رہا اللہ نے لکھیا ہے انہاں تے لی دی طرف اپنا لیٹر تے خاتے کاسد بھیجے انہاں کے جنادے بزرگ دائے انہاں دے مناظرین تکیڑا حال امنا ساسا مناظرہ نہیں کر سکتے آج بھی ابو بکر عمر مصطفیٰ کے روزے میں موجود ہیں اور میرا عقیدہ ہے میرے نبی کا روزہ جنت سے بھی اللہ بولو 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 جنت سے بھی جنت سے بھی جنت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جہاں پہ آج میرا مصطفیٰ موجود ہے جنت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جہاں کمری والا موجود ہے جنت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جہاں امام اللہ بیاء موجود ہیں اور وہ کونسی جگہ ہے وہ ماں ایسا کا حجرہ ہے جہاں سرکار رہتے ہیں وہیں آقا کے پہلوں میں نبی کے یار رہتے ہیں عدب سے باوضو ہو کر ذرا دھیمے قدم رکھنا وہاں محبوب دو آدم شہے عبرار رہتے ہیں میرے محبوب کا روزہ تو جنت سے بھی آلہ ہے میرے محبوب کا روزہ تو جنت سے بھی آلہ ہے اسی آلہ ہی ٹکڑے میں تو یارِ غار رہتے ہیں اسی آلہ ہی ٹکڑے میں تو یارِ غار رہتے ہیں اور کوئی کافر نہ دے جائے گزم سدھی کے اکبر کو تکلیف کوئی کافر نہ دے جائے گزم سدھی کے اکبر کو تب ہی تو ساتھ پہلوں میں عمر جرار رہتے ہیں تب ہی دو ساتھ پہلوں میں عمر جرار رہتے ہیں میرے آقا کے یاروں کی جہاں توہین ہوتی ہے وہاں سے بو ہی آتی ہے جہاں مردار رہتے ہیں پھٹک سکتا نہیں شیطان کبھی اس دل کے آنگن میں کہ اس دل میں عمر اسماعی کرار رہتے ہیں